جیہا کشمیر کے مدے کو لے کر پاکستان کو ایک بار پھر لگائے صدمہ صدمے میں ہے پاکستان کیونکہ سعودی عرب نے جو اسٹینڈ لیا ہے کشمیر کے مدے کو لے کر اس نے حیران کر دیا ہے پاکستان کو بھی سعودی عرب بھارت کے ساتھ کیسے کھڑا نظر آ رہا ہے اور کیا ہے یہ پورا مدہ شملہ سمجھوتے کا آخر ذکر کیوں ہو رہا ہے آج پوری تصویر آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ جڑیں گے کچھ خاص مہمان بھی آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ پرتیمہ مشرہ بھی موجود ہیں پاکستان ہے کہ کشمیر پر بار بار دودھکار کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اب کی بار کشمیر پر پاکستان کے نئے پردھان منطری شہباز شریف کو زور کا جھٹکا سعودی عرب نے دے دیا ہے اور ایسا ہم کس لئے کہہ رہے ہیں سعودی کے کراؤن پرنس سلمان نے کشمیر پر شہباز شریف کو سب سے بڑی نصیحت دے ڈالی ہے کشمیر پر دوپکشی بات چیت سے حل نکالنے کے لئے کہا ہے ایسے بس سوال ہے کہ کیا لوٹ کے پاکستان ایک بار پھر سے شملہ سمجھوتے پر آئے گا کیا کشمیر پر بار بار اپنی ہار سے ہتاش پاکستان اب بھارت سے بات چیت کرنا چاہتا ہے انہی سوالوں پر ہوگی بڑی بحث جہاں شروعات کر رہے ہیں اہم خبر کے ساتھ خبر کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کشمیر پر پاکستان کو دراصل بڑا جھٹکا لگا ہے سعودی عرب نے شہباز شریف کو نصیحت دیئے بھارت پاکستان بات چیت سے سلجھائیں مسئلہ سعودی عرب کے دورے پر ہے پاکستان کے پی ایم اور سعودی عرب نے سیدھے سیدھے شہباز شریف کو یہ نصیحت دے دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ بات چیت سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش ہونی چاہیے تو سعودی عرب کے دورے پر پاکستان کے پردھان منطفی پہنچے کشمیر کا راگ ان کی طرف سے ایک بار پھر سے یہاں علاپ آ گیا لیکن یہاں پر زوردار جھٹکا انہیں تب لگا جہاں سعودی عرب نے اپنا سٹینڈ اس پر صاف کر دیا کہ یہ مدہ جو ہے بھارت اور پاکستان کو آپسی بات چیز سے سلجھانے کی ضرورت ہے یعنی اس میں انٹیفیر نہیں کرے گا سعودی عرب کہیں نہ کہیں یہ میسیج کلیر طور پر پاکستان کو دے دیا گیا لیکن دیکھئے اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے اور اسے صدمے کے طور پر اس لیے بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے پردھان منطفی کہاں ہیں سعودی عرب جو ڈیکلیریشن آتا ہے اس کے دو ملکوں کا ذکر ہونا چاہیے لیکن اس میں ایک تیسرے ملک کا بھی نام آیا ہے اور وہ ہے ہمارا ملک ہندوستان کیوں ہے ایسا آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ پاکستان کو سعودی عرب نے کشمیر پر کیا جواب دیا ہے کشمیر پر پاکستان کو صدمہ سعودی نے بھی دراصل سمجھا دیا پاکستان کی سازش سعودی کا زوردار جواب شعباز نے سعودی دورے پر کشمیر کا مدہ اٹھایا کراؤن پرنس سلمان نے اسے دوی پکشیے مدہ بتایا یہ اپنے آپ میں سعودی عرب کا اسٹینڈ شعباز نے سعودی سے دخل کی مانگ کی کراؤن پرنس سلمان نے آپس میں باتچیت کرنے کے لیے کہا شعباز تیسرے پکش کو شامل کرنا چاہتے ہیں کراؤن پرنس سلمان نے دو دیشوں کا آپسی ماملہ اسے قرار دیا ہے شعباز سعودی کا سمرتن چاہتے تھے کراؤن پرنس سلمان نے بھارت کا کھلا سمرتن کیا ہے اس لیے یہ خبر اور اس کے معنی بہت بڑے ہیں بلکل دیکھیں کشمیر پر پاکستان کو سعودی نے کیا کہا یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کچھ ضروری جانکاری جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے پھر چرچہ کی شروعات کریں گے تو پہلی بڑی جانکاری آپ کے سامنے یہ کہ دونوں دیشوں کو آپس میں باتچیت کر کے اپنے مددوں کو سلجھانا چاہیے اس باتچیت پر یہ بات نکل کر سامنے آئے اس کے لیے خاص طور پر جمہو کشمیر میں شانتی قائم رکھنے کے لیے دونوں دیشوں کو اس بیواد پر بات کرنی چاہیے سعودی عرب کی طرف سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ مہتوپون بات کر گئی ہے اب کیسے سامنے آیا بیان اس کو سمجھئے دراصل ریاد میں شہباز کراؤن پرنس کی ملاقات ہوئی میٹنگ ہوئی دوبارہ پی ایم بننے پر سعودی پہنچے شہباز شریف جیہا اور اس کے بعد ہی یہ بیان سامنے آیا ہے شہباز کی میٹنگ کے بعد یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کشمیر پر پاکستان کو دراصل سعودی عرب کیا میسج دینے چاہ رہا ہے چاہ رہا ہے وہ آپ سمجھئے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں سعودی عرب نے اپنا سٹینڈ بلکل کلیر کر دیا ہے بلکل صاف اب سعودی عرب کا اس ماملے میں سٹینڈ ہے اور جس مدھیستہ کی امید کے ساتھ شہباز شریف سعودی عرب پہنچے تھے وہ بھی کشمیر کے مسئلے کو لے کر ظاہر ہے ان کی کوششوں کو بھی ایک بڑا جھٹکا لگا ہے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان موجود ہیں دیپک بورا صاحب پورو راجدود ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل سنجے سوئے صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر ارشاد احمد خان جو کی نیتا ہیں پی ایم ایل این کے پاکستان کی رولنگ پارٹی کے وہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے دیپک بورا صاحب میں آپ کے پاس آوں گا یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے مطلب پاکستان کو اس سے قرارہ تماشا اور کیا لگ سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب سے مدھیستہ کی گزارش کر رہا ہے اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے کہ بھائی بھارت سے کسی طرح سے بات کرنے کا موقع مل جائے حرکتوں کو صدھاریں گے نہیں لیکن باتچیت کا موقع مل جائے اس کے لیے تیسرے دیش کی مدھیستہ ضرور چاہیے آبادیوں صاحب بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے چینل پر ہوتا ہوں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ دونوں سے یو آدھت رہے پھر آپ کی جو باقی مشہش مہمان ہے ان کی جانکاری مجھ سے کہیں زیادہ ہے اس بات جو یہ گئے تھے انہوں نے سوچا تھا کہ بھارت تو ہمیشہ کہتا ہے کہ اگر آتنک ہے تو باتچیت نہیں ہو سکتی سوچا کہ ساڑی اریویے کے سمبن بھارت کے ساتھ بہت اچھے ہیں تو ان پر تھوڑا پریشر ڈالیں ساڑی اریویے سے کہیں کہ آپ کسی طرح سے بیچ میں بھارت کو بتائیے کہ ہمارے سے باتچیت کریں اور جو کچھ ہو گیا چلیے اس کا کوئی سمجھاؤتہ ہم ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستان کی ایک بیماری ہے جس میں ہمیشہ ہم کہہ دیں اپسیسیو کمپلسیو دیس آرڈر وہ کشمیر ہے اس کو بھول نہیں سکتے کہ ڈی ای نی خراب ہو چکا ہے تو اس بار ساڑی اریویے نے سپش کر دیا ہے کہ میرا کوئی رول اس کے اندر نہیں ہے آپ سے یہ باتچیت کریں یہ بھارت کی پوزیشن شروع سے رہی ہے بائی لیٹرال ایشو ہے تو بڑا اچھا لگا یہ کیا ہے دوسری چیز سا ان کو پیسے کوئی نہیں ملے آپ نے وہ جوائن سٹیٹمنٹ پہ دیکھا ہوگا کیونکہ ساڑی اریویے کی خود اس سمیارتھک حالت ٹھیک نہیں ہے انہوں نے نیوم سیٹی جو ہاف اٹریلین ڈالرز کی بنائی تھی اس کو میرا کال اب اس کا کیول دس پردیشہ دیسہ رہ گیا پیسے نہیں ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب باقی دیشوں کو جو ہے ہم دان نہیں دیں گے انٹرنیشنل انسٹیوشنز کے ثروع کام کریں گے اور ان پہ کنڈیشنیلٹیز لگیں گے ریفارم کرو یہ کرو وہ کرو تو ہر ہی ایسے اب ان کے بیچ میں کھٹاس آگئی ہے بائی لائٹرل ریلیشنشپ میں اور اتنا بھی جرور یاد رکھیں کہ پاکستان کے ایک نیوکلیر فورن منسٹر ہوتے جو ہر چیز پہ کہہ دے تھے ہمارے پاس نیوکلیر ہاتھ جا رہے ہیں آپ پوچھو کے چائے بھی بولیں گے ہمارے پاس نیوکلیر ہاتھ جا رہے ہیں تو وہ صاحب جو تھے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک پیرلل اوگرنیزیشن او اسلامی کانفرنس میٹنگ کی جائے اور ساڈیو نے کافی زبردست کماشا مات تو پھر پاکستان اس میٹنگ میں نہیں گیا تھا ملیشیا میں یہ میٹنگ ہوئی تھی فائنیلی او آئی سی ہے وہ کیا رہ گئی ہے سر آپ مجھے شما کریں گے اب تو صرف وہ یہ آئی سی انگریزی میں ٹھیک ہے کئی موقعوں پر فضیحت ہوئی ہے پاکستان کی لیکن سمجھنے کو تیار نہیں مانیش بھی ہمارے ساتھ جڑے ہو ہمارے سی ہوگی مانیش سے سمجھیں گے اس جوائنٹ سٹیٹپنٹ کی کیا مائنے ہیں کیا اثر ہو سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر رشاد صاحب آپ کا میں رکڑنا چاہوں گی کشمیر بھارت کا ابھی انگ تھا ہے رہے گا اور آپ بار بار انتراشتری منچ پر اس مددے کو لے کر جاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہر بار وہی جواب ملتا ہے جو پاکستان کو پسند نہیں آتا ہے کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ دو دیشوں کے آپسی مددہ ہے اور باتچیت سے ہی سلط سکتا بہت شکریہ جی میں یہ کہوں گا کہ پہلے ابھی ہمارے وزیراعظم میاں محمد شباہ شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے بورا صاحب تو وہ عمرہ کرنے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکرانہ کا نفع پر ادا کرنے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت اور اتنا مقام دیا کہ وزیراعظم پاکستان بنے دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی ملک میں جاتا ہے کوئی سربرات دوسرے سربرات سے یہ ملاقات ہوتی ہے تو خطے کے بارے میں ضرور باتیں ہوتی ہیں اور ان باتوں میں بہت ساری باتیں نگلتی ہیں بورا صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو کشمیر کشمیریوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہم نے کبھی نہیں مانگا کہ پاکستان کو دیجئے کشمیر ہم یہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ کشمیر کشمیریوں کو دیجئے کشمیریوں کو آزاد کیجئے ان کا نہ حق نہ بھائیے نہ ان کو بندی بنائیے نہ ان پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیجئے اور سعودی جو کہا انہوں نے صحیح کہا یہ معاملہ ہے کشمیریوں کا اور ہندوستان کا ہندوستان کو چاہیے کہ کشمیریوں کو آزاد کر دے دیکھیں بورا صاحب میں نے آپ کو سنا آپ مجھے سنیے کہ ظلم بند کیجئے جب ظلم بند ہو جائے گا تو خطے میں آمن آئے گا اور پاکستان ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہے گا اور مظلوم کی مدد کرنا انسانیت کا فرض ہے اور انسانوں کا فرض ہے آپ کو پتہ نہیں کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہے لیکن جب تک احساس ہوگا آپ لوگ دنیا میں نہیں ہوں گے ہم بھی دنیا میں نہیں ہوں گے جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ ان چیزوں کو امن کو قائل کریں اچھا انسان صاحب کیوں اتنی نیگٹیو بات کرنا یہ بتائیے کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس کے سامنے آپ کیوں گڑ گڑا رہے تھے کہ بھارت سے کسی طرح سے بات چیت کا راستہ کھل جائے یہ نوبت کیوں آئی خود ہی بتا دیجے آپ دیکھیں ہم دیکھیں ہم تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں جس دن سے وزیر آزم پاکستان میاں محمد شبال شریف صاحب نے حلف اٹھایا ہم نے پہلے دن سے ڈے فرس سے ہم تو یہ کہہ رہے تھے جب حکومت نون لیگ کی بنے گی اور یہ جو پی ڈی ایم کا گلدستہ سجے گا تو ہم سب سے پہلے اپنے پڑوشیوں کی طرف ہاتھ بڑائیں گے ہم نے تو سب سے پہلے آپ کو آفر کیا کہ آئیے مل کے خطے میں عمل کریں لیکن چونکہ مودی ذرکار نے الیکشن لڑنا ہے وہ کبھی سکھوں کو مروا رہے ہیں کبھی اندوستان میں کبھی پاکستان میں بھٹک جاتے ہیں آپ مطلب جو سوال پوچھا جاتا ہے نا اس سے بھٹک جاتے ہیں میں آپ سے میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ارشاد صاحب میں دورہ دیتا ہوں آپ کو کیونکہ بھارت کا تو اسٹینڈ شیشے کی طرح بلکل صاف ہے اس سے کلیر اسٹینڈ ہو ہی نہیں سکتا کہ آتنکباد اور باتچیت ایک ساتھ چلی نہیں سکتے اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب سے آپ مدیستہ کروا کہ بھارت میں بنا آتنکباد ختم کیے جو آتنکبادیوں کو آپ لوگ بھیجتے ہیں وہ سلسلہ ختم کیے آپ باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں سنیے سمیر عباس سنیے جب آپ بات سنا کریں کہ آتنک پھیلا کون رہا ہے مجھے یہ بتائی سنیے گا ضرور پاکستان آتنک پھیلا رہے ہیں سرٹیفائیڈ ڈیشت گرد آپ کی مدی سرکار ہو چکی کینیڈا نے بھی کہہ دیا امریکہ نے بھی کہہ دیا یوکے نے بھی کہہ دیا اور اب آپ کے ایک منتری جی نے یہ کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ سکھوں کو مروایا گیا وہ آپ کے راہ کے ایجنٹ تھے مارنے والے ان کو آپ کو اس بات کی چیتہ بہت نظر آتی ہے کینیڈا نے کیا کہا امریکہ نے کیا کہا تو میں آپ کو ایک بار بتا دوں منیش کا رکھ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں امریکہ ہو رشیا ہو چائنا ہو فرانس ہو جرمنی ہو برٹن ہو سب نے کہا یہ دو دیشوں کا آپسی مددہ ہے آپ اس میں سلجنا چاہیے لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے منیش ایک بیٹ سار آپ کے پاس آؤ دیکھیں رمجان کے پویتر موقع پر دراصل سہواز شریف جب سعودی عرب گئے تھے تو اسی امید سے گئے تھے کہ کہیں کچھ بھیق میں مل جائے کچھ جکات مل جائے کچھ چندہ مل جائے سعودی سے کچھ پیسے مل جائے اور نہیں تو کم سے کم سعودی والے چونکہ بھارت کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی ہے تو بھارت کے ساتھ باتچیت کرا دے ہو کیا رہا ہے کہ دنیا میں پاکستان آج کی تاریخ میں پوری طرح بھارت کی کبھل آپ چھوڑ دیجئے بھی کچھ دن پہلے ایران سے ان کو تاجہ تاجی مسائل بھی ملا تھا ہاں جلم ہو رہے ہیں کہاں پہ جلم ہو رہے ہیں تو پاک عدیقریت کشمیر میں جو پاکستانی سینہ اور پاکستان کی سرکار جلم کر رہی ہے جلدی اس سے بھی ان کو نیزات ملنے والی ہے ویسی استطیق میں اگر انسان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں بھی چناب ہے تو دیکھیں بھارت میں جو چناب ہے وہ بھارت کی جنتہ تائی کر لے گی لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا آپ کشمیر کا مددہ کر سعودی میں اٹھاتے ہیں تو سعودی کہتا ہے کہ یہ آپسی معاملہ بھارت کے ساتھ باتچیت کر لیجئے بھارت تب تک آپ سے باتچیت نہیں کرے گا جب تک آتنگوات ختم نہیں ہوگا اور آتنگوات چاہے سہواز شریف ہو عمران خان ہو یا کوئی اور ہو جس دن آتنگوات ختم ہو جائے گا پاکستان ختم ہو جائے گی تو اسی لئے دن ختم تو آپ لو کریں گے پاکستان کچھ کر ہی نہیں سکتا منیش یہ بھی پتا دیجئے ساتھی ساتھ یہ بھی پتا دیجئے ارشاد صاحب کو بھی ذرا سمجھا دیجئے کہ دو دیشوں کا جب جوائنٹ ڈیکلیریشن آ رہا ہے بھئی شاباز شریف کراؤن پرنس سے مل رہے ہیں سعودی عرب کے تو اس میں بھارت کا نام ہی کیوں آ رہا ہے بلکل دیکھئے سب سے بڑی بات ہے ایک ادھارن کے طور پر بھارت میں امریکہ کے راشپتی آتے ہیں روس کے راشپتی آتے ہیں دنیا بھر کے راشترات دیکھ چاہتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان کا نام لیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان یا چین سے سمبندیت کوئی چرچہ کی اگر کسی تیسرے گئے یہ اس لئے مجبوری پڑتی ہے کیونکہ پاکستان کو پتا ہے کہ بھارت کے بغیر ان کا اشتیت تو ہی نہیں ہے پاکستان کے ہر حکمران کو پتا ہے کہ ان کی کرسی اسی دن چلی جائے گی جب وہ کشمیر کا نام نہیں لیں گے لیکن یہاں ہوا الٹا انہوں نے سوچا تھا کہ سعودی سے تھوڑا سا کچھ تو سانوبوتی ملے گی کم سے کم رمجان میں ڈاٹ تو نہیں پڑے گی لیکن الٹا ہو گیا MBS نے MBS نے کہا کہ چپ چاپ جا کر دوپکسی معاملہ اس کو مانو اور بھارت کے ساتھ باتچیت کرو اور بھارت ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ آتنگوات جب تک چلے گا جب تک آپ کی باتچیت ہوگی نہیں تو پاکستان کو ہر طرف سے بھلے وہ گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ حاج کرنے گئے تھے اُلٹے اشار صاحب آپ کے پاس جاؤں گے ایک مہمان ہمارے ساتھ اور جڑے ہو اور آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آتنگوات کو بھارت خطپ کرے گا بلکل چھیک کہا تھا ہم یہاں جترے لوگ موجود ہیں وہ سب یہاں اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ آتنگوات پر اگر کوئی پرہار کر سکتا ہے اسے خطپ کر سکتا ہے تو وہ بھارت ہی ہے سوئی صاحب میں آرہی ہوں اشار صاحب میں آرہی ہوں ایسا ہے کہ آج کی تاریخ میں سب جانتے ہیں کہ آتنگوات کون پھلارہ اور کس پرکارت ہے کہاں سے نکل رہا اس کی جن کہاں پر ہے چاہے دنیا میں کہیں بھی آتنگوات کی کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کی حمیشہ تار پاکستان سے جڑے ہوتے ہیں اور یہ بات افشادی آپ کو سمجھنی چاہے کیونکہ آج آپ جب آپ کی پارٹی پاور میں ہے تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ عوام کی سوچنے کے مجھے آپ جب کشمیر کا مدہ اٹھاتے رہیں گے کہیں بھی آپ جائیں چاہے وہ میں کہہ رہا کلائمٹ چینج کا ایشو ہوتا ہو چاہے وہ گریبی دور کرنے کا ایشو میٹنگ ہو یا آج سعودی میں جا رہا ہو اگر کوئی نیتا کشمیر کا مدہ نہیں اٹھاتا تو اس سے لگتا ہے کہ میری وزید پوری نہیں ہوئی تو کشمیر کا مدہ تو ہر دکھا اٹھانے کوشش کی جاتی ہے اور جہاں پر سفرلی میں ہو رہے ہیں آپ لوگ چونکہ بھارت کا سٹینڈ بہت کلیر ہے جب بھی کسی دیش نے اس چیز کو چینج کیا یا کوئی بات کی کہ یون میں لے جاؤ یا کوئی لے جاؤ بھارت کا سٹینڈ چاہے وہ ایک بات ٹرمپ نے بول دیا تھا گلتی سے یا ایک بات جرونی کا کسی نے بولا تھا تو بھارت نے بھارت کا سٹینڈ بلکو کلیر رکھا ہوا تھا کہ یہ نہیں ہے اور ان کو واپس کرنا پڑا سرکاروں کو واپس کرنے بڑے وہ سٹینڈ تو یہ اس میں چونکہ یہ انیس سو بھاتر سے سٹینڈ چل رہا ہے اور آپ لوگ کی خالی مددہ یہ رہتا ہے کشویر 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 عوام جائے بھار میں آپ کے وقت جا گریبی ہو چاہے ایک آنمی ڈیولویپنٹ نہیں ہو رہا یا کچھ نہیں ہو رہا ایک سرک کشویر کا مددہ آپ اٹھا کے رکھتا ہے یہاں پر آپ کو کہنا کہ ایک چیز سوچنی بڑے گی اور آتنگواد جب تک آپ بڑھاوہ دیتے رہیں گے آج اس کا فل آپ پاکستان بھگت رہا ہے کس پرکار آج آپ کی سینہ پاکستان کے اندر ہی آتنگواد کو کنٹرول کرنے بلکل اور ارشاد احمد خان صاحب کہیں آپ اس لیے تو نہیں پہنچ گئے تھے رمضان کے مہینے میں کہ مسلم مسلم بھائیچارہ جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے لیکن موں کی کھانی پڑی آپ کو سعودی عرب سے ہی یعنی اب اسلامی دیج بھی اپنا سٹینڈ کلیر کر کے بلکل صاف طور پر یہ بتانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ ہیں نہ کی پاکستان کے ساتھ پاکستان بلکل الگ تھلگ پڑا ہوا ہے سیدھا میسج کیا سعودی عرب کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ باتچیت کر کے مسئلے سلجھاؤ تب ہی یہ ستھتی جو ہے اس سے پار پا پاؤ گے سمیر بھائی پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے تمام مہمان یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ پاکستان کا نام کہیں نہیں لیتے میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی دفعہ بھگوان کا نام نہیں لیتے جتنی دفعہ پاکستان کا نام آپ لوگ لیتے ہیں دیکھیں آپ کی مووی شروع ہوتی ہے تو پاکستان کی آرمی پاکستان کی سرد پاکستان کی سرد سے شروع ہوتی ہے آپ کا کوئی بھی ایجنڈا ہو وہ کشمیر سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان پر آ کر کے ختم ہوتا ہے دیکھیں آپ ایسا جھوٹ مت بولیے کہ آپ پاکستان کا نام نہیں لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان خدا کی قسم اگر کشمیریوں کی بدد نہ کرے تو آپ کشمیریوں کو حلبہ بنا کر کے کھا جائیں کشمیریوں کی جہاد ہم لوگ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ باج پہی جی کہتے تھے دیکھیں کشمیری جب تک آپ سے آزادی نہیں لیں گے دیکھیں کشمیری کشمیر کے ان سلسے کو آزادی ملے گی جسے ہم پاکستان کشمیر کہتے ہیں بس انویزار کریے ساواز شریف آپ ہی خود اس بات کو کہیں گے اعلان کریں گے پاکستان کشمیر کے لوگ آزاد ہو گئے ہیں یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے اور دیکھیں اسی غلط فہمی غلط فہمی تو آپ کی دور ہو گئی نا عمرہ کرنے گئے تھے وہاں پر ڈانٹ پڑ گئی غلط فہمی تو دور ہو گئی کی نہیں منیش 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 ارشاد صاحب کہہ لیں اپنی بات جی بولیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے جو آپ کہہ رہے ہیں ڈانٹ پڑی صرف سعودی عرب میں ارے بھائی ارشاد صاحب سنیے سوال سن لیجئے سوال سن لیجئے بھارت کا آپ نے ذکر کیا تو ہماری فلموں کی بات کر دی ارے بھائی یہاں پر گمبیر بات ہو رہی ہے آپ جاتے ہیں سعودی عرب جوائنٹ ڈیکلیریشن میں ذکر ہوتا ہے کشمیر کا ہندوستان کا یہ نوبت کیوں آ گئی گرگڑانے کی سعودی عرب کے سامنے کشمیر کو لے کر بھارت کو لے کر سوال یہ ہے اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا آپ نے سمیر میں نے آپ سے یہی ارز کی تھی کہ میں نے کہا جب کہیں کوئی لیڈر کٹھے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے تو خطے کے بارے میں امن کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں وہی کراؤن پرنس کے ساتھ ہمارے وزیراعظم صاحب نے کی اور انہوں نے یہ کہا بڑی اچھی بات کی لیکن آپ اس کو نیگٹیب میں لے رہے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پروسیوں کے ساتھ مل کر کے آپ امن قائم کیجئے ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ آپ نے ایک ایجنڈا بنانا ہوتا ہے لڑائی اور نفرت کی بیج بونا ہوتا ہے وہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں یہ کہتے ہیں کہ خدارہ خدارہ کوشش ایسے کیجئے کہ ساتھ میں امن آجائے تو سعودیہ کے کرانس پرسم نے بھی یہی کہا ہے کہ بیٹھ کر کے امن قائم کیجئے پروسیوں سے بات کیجئے کشمیریوں لیکن ایسے حالات پاکستان کی اور سے پیدا کر دیے گئے کہ باتچیت ہو ہی نہیں رہی ہے پرابلم تو یہ ہے دیپک برا سر جنرل سوئی is a very highly decorated military officer منیش صاحب کی میں بات سن رہا تھا جنرل سوئی صاحب تین دیویوں کو گیت ہے یہ آپ دونوں اینکرز کے لیے بھی ہے پاکستان کی جو مان سکتا ہے وہ مجھے گیت یاد آتا ہے اگر اسے سمجھ سکو تو مجھے بھی سمجھانا اس میں پاکستان کا کوئی سکر نہیں ہوتا اور دوسری چیز جو ہمارے پاکستان کے مہمانے سے تین دن پہلے میں سری نگر سے آیا ہوں یہ میرے ہاتھ میں I don't know if you can see it یہ شاہ مقصود کی تسبیح ہے I traveled freely without security The Kashmiris are very very happy بہت خوش رہے ہیں کہ اب انہیں development مل رہی ہے سر یہ شاہ مقصود کی تسبیح اگر آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے this is a shia thing میں آپ کو ردراکش بھیج رہا ہوں اپنے ہاتھ پہ پہن کے مجھے دیکھا دیئے اس دن میں مان جاؤں گا کہ آپ کا دماغ بھی liberate ہو گیا ہے تب مجھے تسلی ہوگی کہ آپ کا دماغ کب صحیح راستے پہ آ گیا ہے سر سننواد سر thank you very much دیکھئے دیکھئے جتنی ازادی سے آپ لوگ گھومتے ہیں ہندوستان سے جا کر کہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں اترا کشمیری نہیں گھوم سکتے ہیں بورا صاحب آپ یہ دیکھ کر کے آئے ہوں گے کیا واقعی ان کو اتنی ازادی ہے جتنی ہندوستان میں آپ کو ازادی ہے جتنی ازادی سے میں سمجھ گئے ارشاد صاحب صحیح آپ کہہ رہے ہیں پی اوکے کے لوگوں کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ اتنی ازادی نہیں ہے جلدی ازادی ملنے والی ضرور ہے سنجل صحیح صاحب کیا کہیں گے ارشاد صاحب آج کے جمعہ میں آپ کو معلوم ہوں گے ہر ایک کے بعد موبائل ہے ہر ایک کے پاس ایک فوٹوگرافر ہے ویڈیو گرافر ہے آدمی آدمی وہاں دیکھ کیا میں نے ایک کرو اٹھاسی لاکھ ٹوریس گئے پچھلے سال جنتہ بڑی خوش ہے میں کہہ رہا ہوں میرے دوست ہیں اور بلکل جناب کہتے ہیں کہ کیا بات کیا محول بناوا آج کی تاریخ میں وہاں پر کشمیر میں جو ان کی پڑھائیاں ہو رہی ہیں بچوں کی تعلیم چل رہی ہے ان کی ایکانومی ڈیولوپنٹ ہو رہی ہے پیسہ آ رہا ہے کام نندہ ملاوائے لوگوں کو کھالی نہیں بیٹھا کوئی سب کام ندرے میں لگے ہوئے ہیں تب ہی وہ جو آپ لوگ پہلے پیسے دے کے پتھر رکھوانے کام کرتے تھے سب بند ہو گیا ہے سب لوگ اپنے کہیں نہ کہیں مسئلے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں انویس سے انویس سے انویس میں آ رہا ہے ایمار گروپ نے پاس سو کروڑ کا وعدہ کیا ہے انویس میں کا شنگر میں مال کھول رہا ہے یوئی کا ایمار گروپ ہائیسو کروڑ روپے کا مال کھول رہے اور آئیٹی ٹاور بنا رہے ہیں یعنی کہ میڈلیس کو بھروسہ ہے وہاں پر آج یوئی نے کیا ہے سعودی کرے گا باقی دیش بھی آئیں گے وہاں پر تو انویسمنٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر یعنی یہ دکھا رہے ہیں کہ لوگ کو اندر ایک ٹرسٹ ہے بھروسہ ہے وہاں کی جو ایسا نہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں لوگ کون بزنس کر رہے ہیں کن کو آزادی حاصل ہے یا واقعی کشمیریوں کو آزادی ہے مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں کو جن کے عباو عائدات کو مار رہے ہیں قتل و غارت پچھا رہے ہیں جن کے اجتماعی قبریں آپ لوگ بنا رہے ہیں ارشاد صاحب منیش آپ کا جواب دینا چاہ رہے ہیں اب منیش کو بھی سن لیجے ذرا جی ارشاد صاحب وہ سمجھ میں آ گیا دراصل ہوا یہ ہے کہ سعودی سے ڈانٹ پرنے کے بعد اب پاکستان والے یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ارشاد صاحب چیدی سی بات ہے سعودی والے نے آپ کی بات ماننے سے منع کر دیا تو اب پاکستان میں آپ اپنی جنتہ کو کہنے دیکھو جی کسمیر کا جکر تو ہم نے اس لیے کیا کیونکہ کھٹے کی بات تھی مجھے ایک ادھارن بتائیے چاہے پردان منتری موڈی جب سعودی گئے ہوں یا پھر سعودی کے کنگ سلمان جب بھارت آئے ہوں ایک بار بھی ہم نے پاکستان کی بات کی ہو ایک بار بھی ہم نے کشمیر کی بات کی ہو ہم کیوں نہیں کرتے ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے لیے پاکستان نہ کے برابر ہے آپ کہنے کہ ہمارے لیے اجنڈا ہوگا بھائی شک کیا اجنڈا ہوگا آج کی تاریخ میں بس صرف اس لیے کہ آپ ایک پڑوستی ملک ہے بس اتنا ہی بچا ہے ورنہ کیا پاکستان بھائی پوچھتا کون ہے آپ کو آپ کو چندہ کے لیے وہاں گئے تھے کہ کسی طرح کچھ مل جائے تو اگلے دو میرے کا بجر آپ کو آپ کی بھی سالدی جو سعودی کے پیسے سے آئے گی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے آپ جواب دیجے ارشاد صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر پاکستان آپ کے لیے کسی بھی برابر نہیں ہے اور پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتے آپ تو کیوں پاکستان کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں اور میں نے تو آپ سے کہا کتنی دفعہ رام رام نہیں جتنی دفعہ پاکستان ارے ہم نے ذکر کیا ہی نہیں ارشاد صاحب پھر نہیں سمجھ رہے آپ ذکر آپ لوگوں نے کیا ہے وہ بھی جوائنٹ ڈیکلیریشن میں بات سنیے یہ پروگرام پاکستان پر کر رہے ہیں اس وقت آپ بیٹھ کر کے آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کی پول تو کھولنی پڑے گی کیسے آپ الک تھلک پڑے ہوئے ہیں کیا حالت ہو گئی آج کی تاریخ میں پاکستان کی یہ تو بتانا پڑے گا جو آپ لوگ سنتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں آپ نے سمجھا نہیں کراؤن پرنس نے کیا کہا کراؤن پرنس نے یہ کہا کہ ان کو جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جو اپنے ملک میں وضبنی پھیلا رہے ہیں ان کو جا کر سمجھائیے اور ان کو کہیے اکل کے ناکھن لیں اور کھتے کو کھتے کو دشمنی اور آتنک سے پاک کریں اچھا یہ سٹیٹمنٹ کا ہے اچھا آپ کی امودی سرکا یہ سٹیٹمنٹ کا ہے اچھا آپ اپنے چناؤ کی بات تو نہیں کر رہے ہیں جس میں آپ عمران خان کو جیل بیج دیئے جس میں سارے بھی پکشی نیتاؤں کو جیل بیج دیئے پاکستان میں ابھی کیسے الیکشن ہوئے ہوا تو پوری دنیا نے دیکھا پاکستانی جنتہ سڑک پر کی کمال کر رہے ہیں کم سے کم آپ اپنے چناؤ کے بارے میں ہمیں بات بتائیے ہمارا چناؤ تو ابھی ہونا ہے اور پوری دنیا دیکھے گی کہ 90 کروڑ لوگ چناؤ میں ووٹ ڈالیں گے پاکستان کا چناؤ کو آپ بھارت کی چناؤں سے کمپیر کر کے کسی دیکھ سکتے ہیں ایک ارب چالیس کروڑ ہیں آپ لوگ اپنی جنتہ کو کمنا بتائیے دوسری بات یہ ہے کہ چناؤں ووٹر کی بات کر رہے ہیں ارشاد صاحب کیا ہو گیا آپ کو نہیں ووٹر سپورٹر سب کو گنا جاتے ہیں اپنی جنتہ کو گنا رہے ہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں ووٹر کا نام انہوں نے کہیں نہیں لیا آپ کی جنتہ بہت بڑی جنتہ ہے وہ جیل جانا چاہیے تھا اپنی حرکتوں کی وجہ سے لیکن آپ سوچیں کہ پاکستان میں چناؤں کیسے ہوئے آپ دیکھیں آپ بھارت کی چناؤں کی بات کرتے ہیں اور آپ کو کہیں سے بھی ایک جرہ لگتا ہے کہ سعودی عرب بھارت کے چناؤں پر کچھ بولے گا ایک پار بھی آپ کو لگتا ہے آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے اگر پانچ عرب کا انویسٹمنٹ کا وائدہ کیا تھا وہیں سعودی عرب نے سو عرب ڈالر سے جانا کا بھارت میں انیسٹمنٹ کر رہے وہ یہ فرق ہے آپ کے چاہدی عرب کی نیزار میں بھارت اور پاکستان کا وزیراعلا جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں بودھی جی نے کے جریوال کے ساتھ ارے بھائی شاہلی ایک منٹ ایک منٹ پھر آپ کسی اور کے مسئلے میں ٹانگڑ آ رہے ہیں جو کہ ہم نے آپ سے امید دیکھئے میں پھر آپ سے یہ کہہ رہی ہوں جو دیش باقی دیش آپ کو نصیحت دے رہے ہیں کہ آپس میں سلجائیے لیکن میں یہاں پر گمراہ کرنے آپ کو نہیں دوں گی اسی لئے جو سٹیٹمنٹ آیا آپ کر رہے ہیں ساہب آپ اپنے حساب سے بتا رہے ہیں کیا کچھ کہا گیا سعودی عرب اور پاکستان کی ملاقات کے بعد جو جو جوئن سٹیٹمنٹ آیا اس کو ایک بار درشکوں کو بھی بتائیں گے تب چرچہ آگے بڑھائیں گے سمیر بلکل اور joint declaration جو ہے joint statement جو ہے اس پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے سعودی عرب اور پاکستان کا ساف ساف لکھا ہوا ہے the two sides stressed the importance of dialogue between پاکستان and India to resolve the outstanding issues between the two countries especially the Jammu and Kashmir dispute to ensure peace and stability in the region آپ بتائیے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے نیتا آپس میں مل رہے ہیں اور اس میں ذکر جمہو کشمیر کا اس میں ذکر انڈیا کا کیسی بلبلہ ہٹ ہے یہ پاکستان کی کہ سعودی عرب کے سامنے جا کر گرگڑانا پڑتا ہے گوہار لگانی پڑتی ہے کہ بھائی کوئی راستہ کوئی صورتحال ایسی ہو جائے کہ بھارت کے ساتھ بتا رکھا ہے کہ جب تک ٹیرر ختم نہیں ہوگا باتچیت ہوگی نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا عرشاد صاحب ہمیں بڑا سمجھ میں آتا ہے سمجھتے آپ لوگ نہیں ہیں ایسی کچھ بات نہیں جیسا پروپیگینڈا آپ اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں کوئی پروپیگینڈا نہیں پروپیگینڈا یہاں پر آپ بیٹ کر کر رہے ہیں کشمیر کو لے کر ہم نے سن لیا یہی کہا گیا کہ ہندوستان اور پاکستان مل کر کہ اس میں برائی کیا مجھے یہ بتائیے کراؤن پرینس نے کونسی گولی ماری ہے تو کراؤن پرینس اس میں کیا بتائیں گے آپ کو کراؤن پرینس کیا کریں آپ کی چیخے نکل گئیں کراؤن پرینس کے سامنے کیوں گڑ گڑا گڑ گڑائے نہیں جب دیکھیں آپ لوگ دوسرے کو سنتے نہیں ہیں اپنی سنانے کی کوشش کرتے ہیں میں تو بار بار ایک لفظ کہ رہا ہوں کہ خطے کی امن کے لئے بات کی گئی اس میں کیا برائی کی گئی مجھے بتائیے دوسرے صرف سمیر پر کیونکہ یہ راگ ان کی طرف سے علاپ آ گیا اس کو بانتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ان فیوچر بھی پاکستان پاکستان تو اپنے راگ یہی رہے گا آج بھی شہیواز شریف واپس جا کہ کشمیر کا نام لیا جیسے کہ ساتھ جی کہ کشمیر کا نام آ گیا بیچ آپ آئیے دیکھیں کشمیر میں حالات کس پر کچھ بیان بازی چل رہی تھی لیکن ساؤوڈی میڈل لیس سبھی دیش سمجھ کہ ہندوستان کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے بھارت میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے ہر مذہب ہر دھرم آرام سے لے سکتا ہر علاقے میں کھلے ہم رہ 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 سمجھ آج بلکل بلکل صحیح بات ہے لیکن ارشاد صاحب تھوڑا سا اور پاکستان کی آپ کی آنکھیں کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں کشمیر کو لے کر سوپر پار دیشوں کا سٹینڈ ہے کیا جلدی سے امریکہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک دوئی پکشی مددہ ہے یہ مانتا ہے باتچیت اور دائرے پر فیصلہ دونوں دیشوں پر ہی نربر ہے اب چین کا روخ دیکھئے بھارت پاکستان آپس میں سلجائیں کشمیر مددہ چین نے بھی سیدھے سیدھے کھری کھری سنائی کی کوئی ضرورت نہیں جرمنی کا روخ دیکھئے کشمیر پر دوئی پکشی راستہ ہی آگے کا راستہ ہے بریٹین بھی کہتا ہے کہ کشمیر دوئی پکشی مسئلہ ہے آپس باتچیت ہی راستہ ہے اس کے باوجود بھی یوں اس طرح سے خاص کر کے مسلم دیشوں کے سمکش پہنچ کر گرگرانا اورگنایزیشن آف اسلامی کانفرنس میں کوپریشن میں کیا آپ پاکستان irrelevant ہے اس کا جواب تھا آپ obsolete ہے اب اس کا بتائیے کہ میں آگے کیا کہ سکتا ہوں یہ اٹھاتا رہتا ہے سوچتا ہے کہ اس کو hijack کر لے گا لیکن یہ 57 countries جو ہیں 56 پاکستان کو چھوڑ کے ابھی میں جاتا رات ہوتی ان دیشوں میں special advisor ہوں ہمارے پاکستانی مہمان کو بتانا چاہتا ہوں سب بھول جائیے they are not interested in kashmir they have their own domestic challenges but آپ dna big out i can never refer you to a very good psychiatrist in india who شاہد آپ کے لوگ ہندوستان بہت کچھ کر رہے اور پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کیا کر رہے اور آپ کی loge نہ مریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لا وارث نہ ہو لوگ جن کے بڑے مر جاتے وہ لا وارث ہو جاتے ہیں چلیے ارشاد صاحب اب اس پر اور کیا ہی بات کی جائے یہ پروپیگنڈا جو آپ لوگوں نے اتنے سالوں سے پھلایا اس کی تو ہوا نکل چکی اب اس پر کیا بات کریں بہت شکریہ آپ سبی کا ہمارے ساتھ اس بات چیت میں جن کے